السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل میرے ڈیری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روس کا چاند مشن ناکام ہونے کے پیچھے کیا اسباب تھے لونہ پچیس چاند پر گر کر تباہ کس طرح ہوا چاند پر پانی کی تلاش میں جانے والا روسی خلائی ابنارمل صورتحال کا شکار ہونے کے بعد چاند پر گر کر تباہ ہو گیا ہے روسی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اطلاع دی ہے کہ لونہ پچیس کے ساتھ رابطہ ہفتہ کو تقریباً دو بج کر ستاؤن میٹ پر منقطع ہو گیا تھا ابتدائی اطلاعات کے مطابق لینڈر چاند کی سطح سے ٹکرانے کے بعد موجود نہیں ہے خلائی ایجنسی کے مطابق ایک خرابی اس وقت پیش آئی جب جہاز کو ہفتہ کو گیارہ بج کر ستاؤن میٹ پر پری لینڈنگ مدار میں داخل کیا جا رہا تھا خلائی ایجنسی روسکوسموس کے مطابق پیر کے لیے اصل میں منصوب بندی کے مطابق نرم لینڈنگ کرنے میں ناکام رہا تھا روسکوسموس نے ایک بیان میں کہا آپریٹ سے غیر متوقع مدار میں چلا گیا اور چاند کی سطح سے ٹکرانے کے نتیزے میں اس کا وجود ختم ہو گیا ہے مزید ایک خصوصی انٹر ڈپارٹمنٹل کمیشن قائم کیا گیا ہے اور اسے لونہ پچیس کرافٹ کے نفصان سے مطالق حالات کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے دوستو اس حادثے نے سر جنگ کے مقابلے کے عروج کے بعد سے روس کی گرتی ہوئی خلائی صلاحیتوں کو سامنے لایا جبکہ ماسکو نے انیس سو ستاؤن میں زمین کے گرد چکر لگانے والا پہلا سیٹلائٹ اسپوتنگ ایک لانچ کیا تھا اور سید خلاباز یورگیگرین انیس سو اکسٹھ میں خلا میں سفر کرنے والا پہلا انسان بن گئے تھے دوستو مغربی پابندیوں اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں ہونے والی بدترین زمینی جنگ کی وجہ سے روس کی دو ٹریلین ڈالر کی معیشت کو بھی کئی دہائیوں میں اپنے مشکل ترین بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے روس نے انیس سو چیتر میں لونہ چوبیس کے بعد سے کوئی چاند مشن نہیں شروع کیا تھا اس سال کے دوران کمیونسٹ رہنما لونیڈ بریزنیف کریمنل کی کمان میں تھے کہ انہوں نے یہ لونہ پچیس مشن شروع کیا تھا دوستو اس کے برعکس اگر ہم بات کریں کہ انڈیا کا چندریان تین چاند پر لینڈنگ میں کامیاب کیسے ہوا جبکہ ٹیکنالوجی میں روس کسی بھی دنیای ملک سے پیچھے نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کافی شک و شبہات پائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ روس نے انڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کا چاند مشن کامیاب کرایا ہے اس میں بہت سارا خرچہ بھی کیا ہے اور اس نے اپنے مفاد امریکہ اور دوسرے سپر پاور طاقتوں سے چھپانے کے لیے چاند کے ساتھ مل کر اپنا مشن مکمل کیا ہے اور اپنے مشن کو ناکامی کا نام دے کر لوگوں سے چھپایا ہے اگر اس میں کوئی ایسی سچائی ہے تو پھر بھی ان کی ایک کوئی بڑی گیم لگتی ہے تو ان ممالک کے درمیان مجھے تو کوئی بہت بڑی گیم لگتی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ وڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں گلی وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ